موسیقی انعام اور نعمت الہی شکر طلب کرتی ہے جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم میری اس نعمت کا شکریہ آدھا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافت ہونا اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو انعذابی لشدید میرا عذاب بڑا سختا اور میں فقط اتنی سی توجہ دلاؤں گا اگر اللہ اپنا عذاب بھیجنے کے لیے یہی کچھ کرے کہ جس نعمت کا آپ نے شکریہ آدھا نہیں کیا اللہ اس نعمت کو واپس لے لے اور کوئی بڑا زلزلہ نہ بھیجے توفان نہ بھیجے سیلاب نہ بھیجے تاؤن نہ بھیجے بیاری بیماریاں نہ بھیجے فقر و افلاس نہ بھیجے فقط اتنا سب ہی اگر اللہ عذاب بھیجے کہ جس نعمت کا ہم شکریہ آدھا نہ کریں وہ نعمت ہم سے واپس لے لے تو کیا خیال ہے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا یا نہیں مثلا ہم آنکھ کا شکریہ آدھا نہ کریں اللہ نے ہمیں آنکھ لیے ہم آنکھ کے ملنے کا شکریہ آدھا نہ کریں اور اللہ اور کچھ نہ کریں فقط ہماری آنکھ واپس لے لیں تو کیا یہ بھی عذاب شدید ہوگا یا نہیں بعض ہے کہ یہ بھی عذاب شدید ہے تو اس لیے میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام چھوٹی نعمت ہے یا بہت بڑی نعمت ہے کوئی ہے ایسی نعمت جو دین اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے جو قرآن کے مقابلے میں بڑی نعمت ہوں جو سید الانبیاء کے مقابلے میں بڑی نعمت ہوں جو امیر المومنین اور احمد اہل بیت کے مقابلے میں بڑی نعمت ہوں ہے کوئی ایسی چیز نہیں تو آپ کو اسلام نصیب ہوا آپ کو دین نصیب ہوا آپ کو اللہ نے اپنا افضل الرسل سید الانبیاء والمرسلین جیسی ہستی عطا فرمائی اور پھر انہوں نے منکنت مولاہ و فہابا علی المولا کا اعلان کر کے آپ کو علی کی ولایت اور علی کی اولاد کی امامت اور ولایت جیسے انام سے نوازا کیا خیال ہے یہ انامات بڑھنے چاہیے یا جھٹنے چاہیے اگر ہم ان انامات کا شکریہ بڑھاتے جائیں گے تو رب العزت کی طرف سے یہ انام مزید ہمارے اوپر بارن رحمت کی طرح نازل ہوتا جاتا جائے گے اور اگر ہم ناشدری کا ناستہ استیار کریں گے تو پھر آہستہ استہ یا تیزی کے ساتھ وہ جیسے اللہ کی مشیعت ہوگی ہم سے اپنے انامات کو اللہ واپس کرتا جنا جائے گا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے اتنا بتائیے کیا دین اسلام جیسی عظیم نعمت آج کل ہمارے درمیان اس میں ترقی ہو رہی ہے یا اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر کمدوری ہا رہی ہے امت مسلمہ مجموعی طور پر اس کا جائزہ لے رہی ہے کیا اسلام اس وقت زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہوتا چلا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر یا کمزور اور ضعیف ہوتا چلا جا رہا ہے مسلم معاشرہ غیر مسلم معاشرے کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور ہو رہا ہے یا ہم آج کل مظلوم اور مبہور اور مغلوب ہوتے چلے جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا امت مسلمہ غیر مسلمہ کے مقابلے میں زیادہ سپر پاور ہے یا وہ ہم سے سپر پاور ہے ان کی مرضیاں اس زمین پر زیادہ چل رہی ہیں یا ہم امت مسلمہ کی مرضیاں زیادہ چل رہی ہیں کیا ہمارے اوپر اسلام کے مخلصین کی حکومت قائم ہے یا جو برائے نام اسلام کا نام لیتے ہیں اور ان کے اندر خلوص برائے اسلام نظر نہیں آتا ان کی حکومتیں قائم ہیں آپ اپنے حکمرانوں کو سچا اور پکا مسلمان پاتے ہیں یا ناراض نہ ہوں کچھا مسلمان پاتے ہیں جی فرقہ میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک حقیقت ہے جس کو آپ اپنی محفلوں میں خود دہراتے رہتے ہیں اور اگر ہم امت مسلمہ کی عیسیت سے اس کیفیت کے شکار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مغلوب محسوس کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھو اللہ کا فرمان یہی تھا کہ اے لوگو اگر تم پکے مومند ہوگے تو غالب رہوگے اور اگر تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا تو تم مغلوب ہوتے چلے جاؤ گے انتم الاعلان انکنتم مؤمنین قرآن کا اعلان تھا انتم الاعلان تم اعلان ہوگئے تم غالب ہوگئے تم مذہبت دست ہوگے تمہارا ہاتھ بلند ہوگا اور غیر مسلم قوتیں تمہارے سامنے مغلوب و مغہور ہو جائے گی بشرت سے کہ انکنتم مؤمنین اگر تم سچے اور پکے مومند ہوگے ہم اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اعلان ہوتے نظر نہیں آتے آج ہم کمزور اور ضعیف ہوتے نظر آتے ہیں اور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ایمانوں میں لوگ اپنی مرضیاں ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں سپرپاورز اپنی مرضیاں ہمارے اوپر مسلط کرتی ہیں غیر مسلم حکمران ہم سے بالتر منصوبے بناتے ہیں اور ہم ان کے منصوبوں کے پیچھے چلتے ہیں آج آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں دو مور یہ دو مور کس سے کہتے ہیں کہنے والے کون ہوتے ہیں اور کن سے کہا جاتا ہے کہنے والے زبردست ہیں یا جن کو کہا جائے وہ زبردست ہیں تو معلوم ہوا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا اور اگر نہیں ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ہدایات کی پرواہ نہیں کی اور آج ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوئی جو ہمیں ہونا چاہیے تھا اس گئے گزرے دور میں جب صورتحال اس قسم کی سنگین ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو حالات کو بہتر کرنے اور اپنی جان کی بازی نگاہ کر اسلام کو سربلند کرنے اور امت مسلمہ میں دوبارہ اسلام کو بحال کرنے اور اسلام کی عزت رفتہ کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں آج اگر ہم اکٹھے ہیں اور ہم جمع ہیں اور خلاج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں تو انہی حسنیوں کو کہ جن کا ساتھ دینے والے تھوڑے تھے جن کے پاس ظاہراً لشکر نہ تھے خزانے نہ تھے کچھ بھی نہ تھا حتیٰ کہ حکومتیں بھی نہ تھیں لیکن انہوں نے اپنی قوم کی عزمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے کہ آج اگر ہمارے اندر کچھ دین کی نورانیت موجود ہے تو ان قائدین کی خدمات کی وجہ سے اس لیے میرے محترم دوستو آؤ ان قائدین اور ان شہداء کی عزت کرو اور ان کا احسان ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اگر ہم احسان تسلیم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے حل جزاوالحسان احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے تمہیں بھی اور کچھ نہ سہی تو ان کی یاد کو زندہ رکھنا چاہیے اور یاد کا زندہ رکھنا بے اثر نہیں ہوتا میں پوچھتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے آج اگر ہم نے آشور کی یاد کو زندہ نہ رکھا ہوتا تو کیا امت مسلمہ یزیدیت کے پاؤں تلے پامال ہو چکی ہوتی یا نہیں یزیدیت اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی تھی یزیدیت نام ہے اسلام دشمنی کا اور حسینیت نام ہے اسلام کی عظمت کو زندہ اتابندہ کر لے اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم آشور کو بھول جاتے ہیں اگر ہم کربلا کو بھول جاتے ہیں اگر ہم اہمہ ہدا کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اگر ہم ان شہدہ کی شہدتوں کو ہر روز اور ہر موسم میں یاد نہ کرتے ہیں تو آج یزیدیت غالب ہو چکی ہوتی ہے بس ہمارا آشور اور ازاداری مظلوم کو یاد رکھنا اور ان کی صیرت طیبہ کو ہر وقت میان کرنا اور امت کے دلوں میں ان کی محبت کو راسے کرنا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس کا کم از کم اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یا تو اٹھانے پرسنٹ مسلمان یزید جیسے پلید کی بیعت کر چکے تھے اور یا آج اٹھانے پرسنٹ سے زیادہ مسلمان یزید کو پلید کہتے ہیں کیا یہ حق ہے یا نہیں کیا ایسا ہے یا نہیں اس میں کوئی مکتب کے میں فرق نہیں کر رہا کسی بھی مکتب سے تعلق اسلام مختلف مسالک پر مشتمل ہے لیکن ہر مسلک والے سے جا کے پوچھو یزید کو ہر کوئی لانتی کہتا ہے یزید کو ہر کوئی پلید کہتا ہے یزید کو ہر کوئی باطل کہتا ہے اور دشمن دین سمجھتا ہے حالانکہ یزید کی بیعت امت مسلمانے کی تھی اور امت مسلمانے یزید کی بیعت بھی خلافت رسول کے حوالے سے کی تھی اور اسے خلیفہ رسول ماننے کی جسارت کی تھی لیکن آج اگر یزید کا نام بدنام ہو چکا ہوا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے قربانی آشور کو زندہ رکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایام منانا اور اپنے بزرگان کی سیدت تیبہ کو اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانا اور ان کے سامنے حقائق کو بیان کرنا یہ بے اثر نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دین اسلام کا گہوارہ بنے اور یہاں امت مسلمہ کی عظمت بحال ہو اور ہم اسلام کا نام سربلندی سے لے سکیں اور دشمنان اسلام پر ہم بھاری ہو جائیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ہم ان کو مت بھولیں اور ان کو اتنا یاد رکھیں کہ ہم ان کی یاد کے اندر اسلام کی عظمت کو بحال کرنے میں کامیان ہو جائیں اس لیے آج کیا خیال ہے شہدہ کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں شہید کون ہوتا ہے فتل فی سبیل اللہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے پس معلوم ہوا لہو جب شہید جب بہتا ہے تو اللہ کی راہ کو مزید منور کرتا چلا جاتا ہے اور راہِ خدا روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کربلا کے شہدہ کے خون کے نور نے کیا اس دین حق اور اس راہِ خدا کو روشن تر کیا ہوا ہے یا نہیں وہ کون سا انسان ہے جس کے دل میں اسلام کی عزت ہو لیکن وہ حسین کو اپنا محسن نہ مانتا ہو تو اس لیے میرے عزیز دوستو شہادت اسلام میں ایک بہت بڑی عزمت رکھتی ہے اور جو شہید ہوتا ہے وہ کوئی معمولی حسنی نہیں ہوتی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شہادت اللہ اسی کو دیتا ہے جسے اس لائف سمجھتا ہے کہ اسے شہادت کے منصف پر فائز کرے شہادت یوں نہیں ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہر شخص کو نصیب ہو جاتی ہے شہادت اسے نصیب ہوتی ہے جو تقربِ الٰہی میں اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لہو کو دین کی خدمت کا وسیلہ بنا دے زندگی بھر وہ اپنے اس جسم کے ذریعہ دین حق کی خدمت کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے اے اپنے جسم کے ذریعہ میرے دین کی خدمت کرنے والے اب میں تیرے لہو کے ذریعہ دین کی خدمت کے لیے تجھے مقدر مہیا کرتا ہوں اب ابدی طور پر تیرے خون کی سرخی میری دین کی نورانیت کا وسیلہ بندی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بہت خوبصورت دعا کہ آپ مانگے کرتے تھے اللہم آہینی سعیدہ وعابدنا شہیدہ اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت تصیب فرما گویا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شہادت کی تمنہ یہ آپ کی دعاوں کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور شہید ہو جاؤں پھر دوبارہ جیوں پھر اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں پھر دوبارہ جیوں پھر اس کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو یہ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شہادت کا درجہ جو ہے کس قدر بلند ہے اور یہی ہمارے سامنے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شہادت کے مرتبے پر سرفراز کیا اور جو رسول گزرے ہیں جلیل القدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے تو شہدہ کے سردار ہیں وہ مومنین کے سردار ہیں وہ صالحین کے سردار ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں وہ شہدہ کے سردار ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب تمام مومنین جنت کے اندر موجود ہوں گے تو کوئی ایک فرد بھی جنت کی حلاوتیں اور جنت کے جو نیمتے ہیں اس سے واپس دوبارہ دنیا میں آنے کو پسند نہیں کرے گا لیکن سوائے شہید یہ چان دینے کا مزہ تھا وہ جو لطف تھا وہ لطف تو اس جنت میں بھی مجھے میسر جائے صرف شہید جو ہے وہ اس دنیا میں آ کر دوبارہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بارے بارے وہی اظہار کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں یہ نوجوانان جو ہر سال اپنے شہدہ کی انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کی ترویج کے لیے قرآن و سنت کی بالا دستی کے لیے اپنی زندگیاں وقت کی اور جان جان آفرین کے سپورت کر دیا اللہ مطلب میں آپ سے آپ کی موجودگی میں اور آپ تمام احباب کی موجودگی میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے ضرور یہ کہوں گا کہ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ہمیں اپنے اثر سے جڑنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی بنیادوں سے جڑنے کی ضرورت ہے ہمیں وَعَتَسِبُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُ ہمیں سوارب یا ڈیڑھ عرب سے زیادہ امت موجود ہے لیکن امت غالب نہیں ہے اہلِ ایمان غالب نہیں ہے اہلِ ایمان مغلوب ہے اہلِ ایمان کمزور ہے اس لیے کہ اہلِ ایمان نے عزت جو ہے اسلام کے اندر تلاش کرنا چھوڑ دی ہے اہلِ ایمان نے عزت اسلام کے اندر نہیں مغرب کی پیروی کے اندر الہات کے اندر دنیا پرستی کے اندر مال و ذر کے اندر اس کے اندر جو ہے عزت تلاش کرنا شروع کر دی ہے عزت اور سرگلندی اگر قرونِ اولہ کے مسلمانوں تو حاصل ہوئی اور ایک ہزار سال تک اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کا پریدہ لہرایا تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے میں تھی یہ اس ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے میں تھی کہ جو ہدایت جس ہدایت پر عمل کر کے وہ دنیا کے امام بنے اور آج اگر ہم دنیا کی امامت سے محروم ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جو ہے فتنہِ قادیانیت کے حوالے سے ہمارے صفوں کے اندر سے بہت سارے آوازیں اٹھ رہی ہیں علم نہیں ہے شاطرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے خود امت کی اندر سے کچھ ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں کہ جو مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو دنیا دوں اور آخرت ان کی خراب کرے ہی گئے سے لیکن امت کی اندر تفرقہ پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں میرے بیٹوں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنی اصل سے جڑیے ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کی دیئے یہ جو روز بھروز ختمِ نبوت کے حوالے سے ترمیمی بل کی اٹھ پیش کیے جاتے ہیں یہ قادیانیوں کو جو مسلط کرنے کی سادشے ہو رہی ہیں یہ ہماری کمزوری کا بوبولتا ثبوت ہے لیکن الحمدللہ آج بھی اگرچہ کہ عمل کے بیدان میں ہم کمزور ہیں لیکن عشق اور محبت کے بیدان میں ہم کمزور نہیں ہیں عشق اور محبت کے بیدان میں ہم کمزور نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائم آئے اہلِ بیدان سے قرونِ وسطہ کے اہلِ ایمان سے ہماری محبت وہ قائم و دائم ہے وہ عشق قائم و دائم ہے اس لیے شمعِ رسالت کے پروانے کسی ایسی سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمارے اندر سے اٹھنے والی قابیانیوں کے لیے حمایت کرنے والی آوادیں میں ان کو گلا نہیں دیتا ان نوجوانوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس فہم نہیں ہے اس علم اور فہم کو حاصل کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ سب کی ہے مقدد نے اپنا حق ادا کیا ہے مدارس نے اپنا حق ادا کیا ہے علماء نے اپنا حق ادا کیا ہے اور امت کو جوڑنے کے لیے جتو جہت کی ہے لیکن میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں طلب العلق فریضتن علا کل مسلموں و مسلمتن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کریں حلمان مرد اور عورت پر لازمی ہے تو میرے بھائیو اگر ہم اس علم کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر حجرے کا مقابلہ کر سکیں گے میں بھائیو اگر آپ تمام احباب کا مشکور ہوں اور جو شہداء اللہ کے لیے جنہوں نے اپنی جانے قربان دکھی ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی ترویز کے لیے اس کے علم کی حصول کے لیے اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں وہ سب کے سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس طرح کی مجالس کائن اقات وہ ہماری زندگیوں میں لازمی جو ہے ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ ہونا چاہیے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں منتظمین کو بھی اور یہاں کے شرقہ کو بھی انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسلام کا پھرے رہا اس امت کے غالب ہونے کا جو صورت جو ہے تُو ہے تاجر تجھے تبلیج سے کیا رشتہ ہے تُو نے اس ذکر کی عظمت کو کہاں سمجھا ہے چند سکھوں کے وز دین کو بیچا تُو نے ذکر سجد کو بنایا ہے تماشا تُو نے اس کی آگے والی اشاعر بہت کچھ چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہوں تُو نے آیات کو کھلونا سمجھا اور حدیث پر اپنا ہی اجارہ سمجھا تیرے خود صافتہ الفاظ کی تعبیر غلط تیری آیات غلط اور تیری تفسیر غلط علم کیا چیز ہے دانش کی قدیلت کیا ہے تجھے معلوم کہاں نورِ ہدایت کیا ہے عالم و علم سے دوری تجھے میراز ملی گویا صدیوں کی جہلت تیری گھڑی میں پڑی دیکھ رہے ممبروں کا کیا حال ہو رہا ہے جس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنایا ذرا ٹھیریں وقت نکل جائے گا ذکر شبیل محبت کا سبق دیتا ہے تُو مسلمان سے نفرت کا سبق دیتا ہے تیرا ہر حرف ہے خنجر تیرا ہر لفظ سنا اگر آگ برسانے میں مصروف رہے تیری دوان اپنے الفاظ کے نیزوں کی انی سے تُو نے دور لوگوں کو کیا آلِ نبی سے تُو نے تُو نے کیا قاتلِ شبیل سے نفرت کرنی ظلم ڈھاتے ہوئے ظالم سے براوت کرنی خون شبیل کے چیتیں تیرے ملبوس پہ ہیں داغِ عابد کے لہو تیرے ملبوس پہ ہیں الفاظ تو بہت سنگین ہے لیکن اس سے آگے مجلس شاہ میں قرآن سناتے اے کاش آلِ عمران کا کردار بتاتے اے کاش سجدے حضرتِ شبیل سکھاتے اے کاش جرتِ زینب و سجاد بتاتے اے کاش تُو نے نعروں کے لئے حق کا بیان چھوڑ دیا عزمِ حسینی کا ارادہ توڑ دیا دروت پڑھے محمد وآل عزین کے رامی یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے قائدین نے قوم کی زندگی کے لئے قوم کی حیات کے لئے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو یاد نہیں رکھا گیا اور آج اگر ہم ایک طولانی سفر کر کے کہیں کھڑے ہیں اور اپنے قوم و اپنے ملت کے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرہوم اور شہید قائدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے لیکن اس قائد کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے اٹھائیس سال سے زیادہ اپنی زندگی کو قوم و ملت کیلئے قربان کر دیا اس قائد کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے نہ دن دیکھا نہ رات ایک بات سوچیں کہ قوم کا مسئلہ کیا ہے کس طرح سے حل کرنا ہے یاد رکھئے گا ہم اس قوم میں سے ہیں جو ولایت کے ماننے والی اور ولایت پر چلنے والی ہیں اور ولایت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی لیکن صاحب ولایت غیبت میں ہیں سوائی یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غیبت میں چلے گئے تو ہم بھی چھوڑ دیں آیا غیبت کے زمانے کے لیے کوئی نظام بتایا گیا ہے یا نہیں گیا اگر وہ نظام بتایا نہیں دیا تو کیوں امت کو اس طرح چھوڑ دیا گیا اور اگر نظام بتایا گیا تو وہ نظام کیا ہے تو نظام ولایت کی آگے بڑھنے کا نظام ہے جو آج مرجعیت اور ولی فقی کے عنوان سے آگے بڑھ رہا ہے اور جہاں جہاں پر بھی علماء کرام قوم و ملت کی رہنمائی اور قیادت کا کام انجام دے رہے ہیں یہ غیبت کے زمانے کی ذمہ داری ہے ورنہ غیبت کے زمانے میں امت حیران و پریشان رہ جاتی ہے اگر آج ایران میں رہبر موزم اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں اگر آج عراق میں آیت اللہ از مسیستانی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں اگر آج لبنان میں سید حسن رسول اللہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں اگر آج نائجیریا میں شیخ زکرکی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں تو آج پاکستان میں قائد ملت جعفریہ بھی اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں مت سمجھئے کہ قائد آپ کو نظر نہیں آتی اس کا مطلب کوئی کام نہیں کرتے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے اور اللہ تعالی نے اس قیادت کی حکمت عملی کے ذریعے آج دشمن کو دور پھیک دیا ہے آج وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے گلدستہ اتنی خوبصورتی سے سجتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست اسلامی تعذیب کے فروغ کے لیے کیا کر رہی ہے ہم نے رسول بھیجے واضح دلائل اور روشن دلائل دے کر ان کے ساتھ کتاب اور میزان نادل کیا لیقوم الناس و بالکستہ کے معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم دے انبیاء کا مقصد تھا مشن تھا معاشرے کے اندر کست و عدل کو قائم کرنا ہے اس کو یاد کیجئے جس کے بارے میں آپ منتظر ہیں اور کہا کہا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کمام حلیت ظلم و جورہ وہ جب آئے گا تو دنیا کس تو عدل سے ایسے پر ہو جائے جی جیسے ظلم و جور سے پر ہو تو کیا کرنا ہے اندردار کا مقصد تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں اس کے لیے میدان ہموار کریں جو مشن ہے اس کو وہ کام کریں اس کے لیے میدان ہموار کر کے دیں تاکہ اس کا آنا آسان ہو جائے اگرچہ یہ ایک اللہ کا راز ہے وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی اور جہور کب ہوگا یہ الگ بات ہے لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کو امام مانتے ہیں پیشوا مانتے ہیں مقتدع مانتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انتظام منتظر بننا چاہیے جو منتظر کی ذمہ داری ہوتی ہے کس اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا قیام اس ملک کے اندر بہت ضروری ہے اور یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اس ملک میں جو تیز غائب ہے وہ وجود نہیں ہے وہ انصاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انبیائی کا مشن ہے اس سلاح جو میں نے ارز کیا اور حسین ابن علی کا مشن ہے اور جو نکات ان کی طرف سید و شہدان نے اپنے خطبات میں توجہ دلائی ان کو سامنے رکھ کے ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور حسین نے ہر موضوع پر بات کی ہے قانون کی حکمرانی پر بات کی حق پر عمل نہیں ہو رہا باطل سے لوگ رک نہیں رہے ہیں کون اس کو رکے گا حسین نے سسٹم اور نظام پر بات کی ہے نظام بگاڑا جا رہا تھا اس بگاڑ کے خلاف حسین آگے بڑے اور حسین نے اس بگاڑ پر ضرب لگائی اس کے راستے میں قربانی دی کہ رہتی دنیا تک اس نظام کو اس بگاڑ کو گالی بنا کر رکھ دیا اس بگاڑ کی کوئی شخص بھی اس بگاڑ کے نام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے کی جرد نہیں کر سکتا مال فی کے بارے میں حسین نے بات کی اپنے خطبات کے اندر جس منظر پہ حسین پہنچے ایک ایک نکتے کا اضافہ کرتے گئے پڑھو اس کو مطالعہ کیا کرو اس چیز کا صرف باتوں پہ اور خیالی خیالات پہ اور اپنی اپنے جو مزاج کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات ہیں ان کو سنتے ہو حسین کی بات سنو اور وہ جو کردار اپنایا حسین نے اور جس طریقے پہ اپنے حداف کا کیا اور اس کے بعد واضح الفاظ میں انکار کر دیا حسین نے کہ مصلی لا یبایو مصلا مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی کبھی بیعت کر نہیں سکتا ایک اصول وضع کر دیا قیامت تک کے لیے کہ حسین کا ماننے والا حسین کی سوچ رکھنے والا حسین کا پیروکار کبھی یزید کی سوچ والے کے سامنے جھک نہیں سکتا اور سسٹم اس ملک کے اندر وہ ہوگا جو امیہیام دائر ہے یہ ملک اسلام کے نام میں بنا تھا اور دو تعظیموں کی بنیاد موجود تھی تو یہاں سسٹم ہونا چاہیے نظام وہ ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہے آج اگر نصاب تعلیم کے یقصان ہونے کی بات ہو رہی ہے کون سا نصاب تعلیم یقصان ہوگا میڈیکل اور انجینرنگ کا نصاب یقصان ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے نصاب یقصان میڈیکل اور انجینرنگ کا نہیں ہو سکتا تو درس نظامی پر کیوں آپ افتح ڈال رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نظام ایک ہونا چاہیے خطرہ ہے تمہیں کہ اگر درس نظامی صحیح انداز میں چلتا رہا تو درس نظامی وہ کردار ادا کرے گا درس نظامی سے نکلنے والے جو حسین ابن علی نے ادا کیا تھا یا پھر یزیدیت پنپ نہیں سکے گی یا یزیدی کردار یزیدی سوچ آگے بڑھ نہیں سکے گی میں ایسے الفاظ نہیں کہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے یقصان نظامی تعلیم کابینہ نے پاس کیا پڑھے لکھے لوگ نظامی تعلیم اس ملک کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ نظامی تعلیم عربی عربی میڈیم ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں آج اگر انگلیش میڈیم آپ پڑھاتے ہیں لاکھ روپیہ خرچ کر کے بچے کو انگریزی تعلیم پڑھانا سکھاتے ہیں تو اگر یہ عربی میڈیم ہوتا تو دنیا ہی کچھ اور ہوتی اگر اگر اہل القرآن یہ اس بستی والے اس ملک کے لوگ اس شہر کے لوگ ایمان لاتے اور وتقو تقویہ ایک دو شرطیں ایمان اور تقویہ علم و عمل عقیدہ و عمل یہ اگر کرتے تو ہم لفتحنا علیم برکات ہم ان پر برکتیں کھول دیتے انڈیل دیتے برکتیں آسمان سے اور زمین سے اگر میرا بچہ قرآن کریم کو پڑتا عربی زبان سے آشنائی ہوتی قرآن کریم کو پڑتا قرآن کی ہدایت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی اس کی رہنمائی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا تو آج برکتوں کے امڑ کر کھولاں کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی